یہ تیہ ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں بھرپور انداز میں کر رہے ہیں اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسیمبلی پہنچ رہے ہیں میں پورے میڈیا کے توسط سے پورے صبح حسن میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہے ابھی روانہ ہو جائے اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے جائے وہ کشمور کا کارکن ہو گھوٹکی کا ہو تھرپارکر کا ہو میرپرخاص کا ہو میں اپنے پارٹی کے پورے صبح حسن کے کارکنان عہدے داران ذمہ داران کی ختمت میں گزارش کرتا ہوں فوراں نکلیں جو سواری ملتی ہے اس پر نکلیں صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے اور جو اگلے ہفتے کا ہمارا شیڈول تھا کل ہم نے دیا ہوا تھا تھٹھٹا سجاول پہ منڈے کو جی ڈی اے کے ساتھ بدین میں پھر جمعہ رات کو میرپرخاص روٹنڈو علاہیار کا فیلحال ہم نے وہ کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ آج بازابطہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے آج کے بعد کا جو بھی شیڈول ہوگا وہ مشترکہ ہوگا کسی ایک جماعت کا نہیں ہوگا اور مشترکہ ہم جی ڈی اے کے قیادت میں احتجاجی پروسس کو آگے بڑھائیں گے کیا وہ روئیٹ زون نہیں تھا اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسیمبلی کونسی جو ہے ایسی مقدس جگہ ہو گئی کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسیمبلی کے باہر بھی ہو سکتا ہے ہاں ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے گھملے نہیں توڑے ہم نے ایک درخت کا پتہ تک نہیں توڑا پر امن مظاہرے کیے ہیں دشتگردی کا شکار ہم ہوئے ہیں جنازے ہم نے اٹھائے ہیں خود کچھ دھما کے ہم نے برداشت کیے ہیں میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا ہم پر امن تھے پر امن ہیں پر امن رہیں گے کسی صورت امن کا راستہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اس کا ذمہ دار پھر وہ ہوگا ہم نہیں ہوگا بس کے اپنے دوستوں کو چھوٹے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سارے جعب جمع ہیں اور ہماری جو بھی محرودات ہیں وہ آپ کے طرح ہم حباب الناسک اور خانت اور پیسن کے اپنے بھائیوں دوستوں تک پچھا رہے ہیں آج ہمارا متحدہ جو اپوزیشن جو ہماری چار چار پارٹیز اگر جی ڈی اے کو عمل آئے ہیں تو جی ڈی اے کی ہماری پانچ پارٹیز اور ہمارے جو دیگر نے تاہ دیا ان سمیت آج ہماری جی ڈی آئی کے دوستوں جماعت اسلامی کے دوستوں اور پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہماری ایمٹیم حقیقی کے دوستوں کے ساتھ ہماری بلاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم نے آج کافی مشاورت کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بوجس سیلیکشن جو رکڈ الیکشن ہوئے اس میں ہمارا اللہ حمل کیا ہوگا تو کافی مشاورت ہوئی ہے اس سے پہلے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ جب سے آٹھ فروری کا الیکشن ہوا ہے اس وقت سے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ احتجاج کر رہی تھیں جی ڈی اے نے اپنی جو بارہ فروری کی میٹنگ کے اندر جو ریسائیٹ کیا تھا ہم نے اس کے بعد دو بڑے دھرنے دیئے ایک پیس صاحبی قیادت میں جانکشوروں میں اور ایک پھر موروں میں سائن سدین شاہ صاحب کی قیادت میں اس کے علاوہ ہمارے جے ہوئے کہ دوست بھی مسلسل تکیبن دو ہفتوں سے مختلف مقامات کے پر دھرنے بھی دے رہے ہیں انہوں نے بارڈروں کو بھی بلوک کیا ہے سن پنجاب جو بارڈر تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جگہوں پر ان کے دھرنے بھی ہوئے مختلف جگہوں کے اوپر اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی جو ہے وہ بھی ان کی اتجاج مختلف جگہوں پر پورے پاکستان کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جماعت سامی نے بھی اپنے کراچی کے اندر جو ہے اپنی اپنی ایکٹیوٹی سب کی رہی ہے کیونکہ ہمارا جو متفقہ اور کومن گراؤنڈ ہے یہ ملنے کا وہ اس ملک کے اندر دوہزار چوبیس کے اندر شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے آپ کہیں گے دھاندلی یا دھاندلہ والے جو انتخابات تھے دوہزار چوبیس کے اس کے اوپر جو ہمارے اتجاج مختلف جماعتوں کا چلتا رہا ہے لیکن آج کی اس سے پہلے ہماری آپس میں مشاورت ہوتی رہی ہے جس کے اندر سائیں صدرین شاہ صاحب سے حریم عدد شیخ صاحب کی بھی عابض نعیم صاحب کی بھی اور راشد صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور سب کا یہ خیال تھا کہ جی ہم جی ڈی اے کے تمام دوست جو آرڈی یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے انداز ملے کر آگے پڑھیں تو چونکہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب اسیمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس کے اوپر جو نا ہمیں ہماری کیا سٹڈیٹی ہونی چاہیے تو آج ہم نے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے مشاورت کے بعد یہ فیصلت کیا ہے کہ کل ڈیارہ بجے اسیمبلی کے باہر ایک بھرپور احتجاج ہوگا انشاءاللہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام جو یہاں پہ جماعت موجود ہیں جماعت اسلامی حافظ ناہیم صاحب کی قیادت میں جے ہوا آئی راشد صاحب کی قیادت میں اور پی ٹی آئی ہماری حلی مہادر شہیخ صاحب کی قیادت میں تمام اور ہم حقیقی کے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں جی یہ سب لوگ مل کے جو ہے کل ڈیارہ بجے احتجاج ہوگا اسیمبلی کے باہر جو کہ ہمارا یہ مختلف وقت میں جو نا ہم یہ کال دے چکے تھے جو کہ شاید پہلے انڈویجوز کال تھی لیکن اب یہ چاروں جماعتوں کی طرف سے پانچوں جماعتوں کی طرف سے بشمول جی ڈی آلائنس کی طرف سے یہ ہم تمام اپنے کارکنوں ساتھیوں ان کو افیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کل جو نا آگے اسیمبلی کے اوپر ہمارے یہ احتجاج ہے اور یہ احتجاج انشاءاللہ بھرپور ہوگا اور ہم یہ بات بڑے جو نا ہم کر رہے ہیں بلکہ بھرپور انداز میں کہ ہم اس رنگ ڈی لیکشن کو نہیں مانتے اور اس رنگ ڈی لیکشن اور اس بوگل سی لیکشن کو کسی بھی طور پر جو نام تحصیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے حوالے سے ہماری جو اگلی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر جی ڈی اے کے پلس یہ جو چاروں جماعتیں ان کے دو دو رکنی جو ارکان ہیں ان کے کمٹی بنے گی اور آئندہ ہمارا جو ہوگا اس جو احتجاج ہے کل کا اس کے بعد جو ہمارا آئندہ پروگرام ہوگا وہ کمٹی ٹیک کرے گی اور انشاءاللہ اس کی بھی میٹنگ ہم اس کے اس احتجاج کو فوراً بات بلا کے اور ہم اپنا آئندہ کا لاحمن آئندہ کا بھی پروگرام دیتے جائیں گے تو اب آج کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو جس طرح پہلے آہ پہلے جس طرح پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی ہم اسیمبلی کے باہر احتجاج کریں گے تو تمام جماعتیں کل اپنے کارکنوں سمیت احتجاج